مارچ کا اعلان کر دیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں ہر شعبے کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں خواتین ہوں نوجوان ہوں سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ پچیس تاریخ کو تین بجے اسلام آباد پہنچیں میں آپ کا منتظر رہوں گا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں ہمیں جتنی دیر اسلام آباد رہنا پڑے ہم رہیں گے مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزولف کی جائے اور الیکشن کرائے جائیں صاف اور شفاف الیکشن ہمارا مطالبہ ہے عمران خان نے کہا کہ یہ پولٹکس نہیں جہاد ہے یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے ہم پرام نحتجاج کر رہے ہیں اور اگر پرام نحتجاج کے خلاف کاروائی کی گئی تو یہ غیر قانونی ہوگی اور ہم اس کے خلاف کاروائی بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ میں فوج کو بھی کہتا ہوں کہ وہ نیوٹرل رہیں تو پچیس مئی کو تین بجے سی دن اگر ہائیوے پر ملوں گا عمران خان کی جانب سے لانگ مارش کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے پچیس مئی کا دن مقرر کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ پچیس مئی کو تین بجے سب پہنچیں اور میں ان سب کا منتظر رہوں گا عمران خان نے کہا کہ ہم اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں جتنی دیر اسلامباد رہنا پڑے ہم رہیں گے جب تک اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی اور نئے الیکشن کی تاریخ نہیں دے دی جاتی ہم وہاں سے نہیں جائیں گے اسی بھی بات کریں گے بیورچیف اسلامباد خاور گھومن ہمارے صدق موجود ہیں خاور پچیس مئی کی تاریخ دے دی گئی ہے عمران خان کے جانب سے اہم اعلان ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرام نتجاج ہوگا کوئی بھی ہمارے خلاف کا روائی ہوئی تو ہم چھپ نہیں رہیں گے یہ ظاہر ہے جب لاست جلسہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے ملتان میں تو تب یہی بتایا گیا تھا کہ پچیس اور انتیس کے درمیان جہاں ہم ایک تاریخ دے دیں گے اور اس کے بعد سے پارٹی کے اندر سے اور باہر سے ایک پریشر بیلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید پاکستان تاریخ انصاف تیار نہیں ہے لانگ مارچ کے لیے کوئی مسئلہ مسائل ہیں کئی بیک گرونڈ میں کوئی رابطے ہو رہے ہیں شاید کوئی بات ہی چل رہی ہے تو اس لیے سارے کا سارا جو ہے نا تھوڑا سا اس جو مرخلہ اس کو یہ تاخیر کا شکار ہے لیکن آج میں واضح کر دی ہے اب ظاہر ہے آج کے بعد سے آپ دیکھئے گا خابر گھومن سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے پچیس مائی کو لانگ مارچ کی تاریخ دے دی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلیوں کی تحریر اور شفاف الیکشن کی تاریخ شاہیے اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہم اسلام آباد سے کہیں نہیں جائیں گے تحریک انصاف پچیس مائی کو لانگ مارچ کرے گی عمران خان نے پوری قوم کو دعوت دی ہے انہوں نے کہا کہ ہر شعبے کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ پچیس مائی کو تین بجے سیری نگر ہائیوے پہنچے میں وہاں پہ سب کا منتظر ہوں گا انہوں نے کہا کہ ہم جیل سے نہیں ڈرتے ہم جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور اس جنگ کو جیتنا ہے انہوں نے کہا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے خابر گھومن سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے جی خابر ہمارے سامنے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اپنا ٹائم پورا کرنا چاہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور صاحب کا پرائیمنٹ ریمیلان خان صاحب اب وہ ان کا ارادہ ہے انہوں نے جو ظاہر کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ لیے بغیر اسلامبہ سے نہیں جائیں گے پچیس تاریخ انہوں نے دے دی یہ لانگمارس کی ظاہرہ آج کے بعد پچیس تاریخ تک ظاہرہ ملک کے اندر جو سیاسی سرگرمی ہیں سرگرمی ہیں اور زیادہ تیز ہو جائیں گی ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا جب شریف مزاری صاحبہ کا جو ہے ان کا ان کو ریس کیا گیا اس کے بعد سارے کا سارا جو معاملہ ہوا رات کو کوٹ لگی کوٹ کی طرف سے ان کو جنرلیف ملا گیا اب جو ہے کچھ لوگ کے نام شام تو لسٹ میں ہیں کچھ لوگ کو گرفتاریاں ہونے کے حوالے سے بھی شہر اقتدار کے اندر خبریں ہیں اب دیکھنا یہی ہے کہ جنران رسول اللہ نے صاحب نے کل فرمایا تھا کہ جی انہوں نے اگر کچھ لوگ کو گرفتار کرنا ہے انکلوڑنگ صاحب کا پرائم منسٹر عمران خان تو اس کے لیے ان کو اپنا جو اتحاد ہے اسے اجازت چاہیے کل ایک انتہائیہ میرنگ ہونے جا رہی ہے جو مجودہ اس وقت مخلود حکومت ہے ان کے لوگوں کی وہاں پہ یہ فائنل ہو جائے گا کہ اب جو ہے پاکستانی سیاست کس کروٹ بیٹ کی ہے خابت ہمارے ساتھی موجود رہے گا